بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all مائی نام اس نادیہ ملزمیر اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتانی مکتی کا ایک ایسا زبردست فیس پیک تیار کروں گی جس میں آپ لوگوں نے صرف اور صرف تین انگریڈینس شامل کرنے ہیں اور وہ تین انگریڈینس شامل کرنے سے آپ لوگوں کی ہزاروں والی پروڈکس گھر میں تیار ہونے والی ہیں آج کا فیس پیک تیار کرنے کے بعد آج کی ریمیڈی تیار کرنے کے بعد آپ لوگوں کے فیس سے پیگمنٹیشن ہائپر پیگمنٹیشن آلیونسکنٹان سن برن ملازمہ یہ ساری شکایت تو ختم ہوں گی ہوں گی ایکنے پرونسکن اسکن کی ورائٹنگ اسکن کی لائٹنگ اسکن میں لسٹر اسکن میں شائن بھی زبردست قسم کا پیدا ہوگا آپ کی سکن پر جو فائن لائنس آ جاتی ہیں جو رنکلز کا ایشو ہو جاتا ہے جو اسکن ڈلنس کا آج کل ایشو ہوا ہوا ہے آپ کی سکن جو انہالی ہو جاتی ہے ان ساری ہی مستوں سے انشاءاللہ آج کی ریمیڈی میں سولیوشن آپ لوگوں کو ملنے والا ہے ہنڈویٹ پرسن گیاونٹیٹ ویزلٹس ہے بس ٹرائے کرنا مست ہے ٹرائے کریں گے تو بلیو می پوزیٹیف ریزلٹس لازمی آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کے لائف ریزلٹس دکھاؤں گی آپ لوگ اس ریمیڈی کو ہاتھ اور پاؤں پر بھی استعمال کیجئے گا آپ نے فیس پر بھی استعمال کیجئے گا نیک پر بھی استعمال کیجئے گا یقین کریں آپ لوگ خوش ہو جائیں گے اس کے ریزلٹس اتنے زیادہ کمال کے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گے اس ریمیڈی کو استعمال کر کر اور اس گرمی میں بھی اس تکتی ہوئی دھوپ میں بھی آپ کا رنگ نکھر کر سامنے آئے گا چلیے جی چلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ میں یہاں پڑھ لے کر آتی ہوں ماجیکل رامیڈیز اقارنگ تو یور سکن ہیرز اینڈ ہال تو لازمی آج کی ویڈیو کو جس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل ایکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے تمام میانے والے نوٹیفکیشنز آپ لوگوں تک ٹائم بھی بہت سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو کرنا مست ہے آج کی رامیڈی کے لیے آپ لوگوں نے لینا ہے آلو اور ایک آلو کو پیل کر کے اس کے چارٹ ٹکڑے کر لینا ہے آلو کیا کرتا ہے ہماری پیگمنٹیشن کو دور کرتا ہے ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے ہماری سکن کو لائٹ کرتا ہے اور ہماری سکن پر بہت زیادہ اچھی سی فریشنس لانے کے ساتھ ہماری پیگمنٹیشن لازمہ آئیپر پیگمنٹیشن کے لیے بیسٹ ڈسکلرریشن کو صحیح کرنے میں بہت زیادہ ہلپ آؤٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے تیماٹر کا ایٹ کرنا ہے کیونکہ تیماٹر ایک کالز آور دسک قسم کا بیچنگ ایجنٹ ہے تیماٹر کے اندر ایک ایسی پروبرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو بہت زیادہ اچھے کلیر ہی کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ایکنے کو دور کرتا ہے اور آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے تو آپ لوگوں نے اس بیٹ تیماٹر کا ایڈیشن ہاف کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس لیمن ہے اور لیمن سے آپ لوگوں کو الرجی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ہاف لیمن کا ایج کر دینا ہے یا پھر ایک پورا لیمن ایج کر دی یہاں پر میرے پاس لیمن اس وقت نہیں تھا کیونکہ میں رات کے ٹائم ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو میرا لیمن جب میں نے کاٹا تو وہ خراب نکلا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پر لیمن ایٹ نہیں کیا جن لوگوں کو لیمن سے الرجی ہے اور جن لوگ کے ایکنے ہیں وہ لوگ لیمن کو اس ریمیڈی میں سکپ کریں گے سیفہ سیف ٹومیٹو ہی ڈالے گے اور اگر آپ کے ایکنے وغیرہ نہیں ہیں نہ ہی لیمن سے کوئی الرجی ہوتی ہے مجھے بھی اللہ لیمن سے کوئی الرجی نہیں ہوتی اور ایک بات اور بتاؤں لیمن کو جب ہم کسی پیک میں استعمال کرتے ہیں تو وہ اللرجک آپ کی سکن پر نہیں کرتا ہے زیادہ تر آپ کی سکن پر جب اللرجک ہوتی ہے جب آپ کی سکن پر ڈائریکٹ لیمن اپلائے کرتے ہو تو ڈائریکٹ لیمن کو اپلائے نہیں کر رہا یا پر ہم پیک میں ملا کر اپلائے کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے فور ٹو فائف ٹیبلی سپون روز وارٹر کے شامل کرنے ہیں آپ لوگوں نے اچھی جگہ سے روز وارٹر لے لینا ہے تاکہ ریزلٹس بھی آپ لوگ کے بہت ساتھ اچھے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے گرائنٹ کر لینا ہے گرائنٹ کرنے کے بعد یہ جو پل پایا ہے اس کو آپ لوگ کسی بھی چھنی وغیرہ کی مدد سے چھان لیں گے اب چھاننے کے بعد جو آپ لوگ کو وارٹر ملا ہے اسی کو آپ لوگوں نے اپنے فیس پر لگانا ہے یقین ہاری ہے اس کے استعمال کے بعد آپ لوگ کی سکن جو مرجھائی ہوئی سی ہے اس گرمی میں وہ بلکل نکھر کر سامنے آئے گی اور آپ کا فیس بلکل فریش ہو جائے گا جو بھی درٹ وغیرہ ہے وہ فیس سے بلکل کلین ہو جائے گی اب یہاں پر ہم لوگوں نے ایڈ کرنی ہے ملتانی مٹی ون ٹیبل سپون بھر کر ملتانی مٹی ایڈ کریں گے تاکہ ہماری فیس کی سکن ٹائیڈ بھی ہو سٹریچ بھی ہو اور ہماری سکن پر شائننگ بھی آئے وائٹنگ بھی آئے ایکسس وائل بھی کنٹرول ہو اور ہماری سکن کی جھائیاں پگمنٹیشن بھی دور ہو ایکنے ایکنے سکارس وغیرہ کا ایشو بھی دور ہو تو ہم لوگوں نے اس مقصد کے لیے ملتانی مٹی ایڈ کی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے اور ہماری سکن کو تھندک کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اب آپ لوگوں نے اس میں ون ایوی آن کا کیپسول ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن اگر ڈرائی بھی ہے تو بھی موسٹر رائز رہے اور اگر وائلی سکن بھی ہے تو آپ لوگ اس فیس پیک میں ایک ایوی آن کا کیپسول ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر مزید اپنے فیس کی شائننگ بڑھانی ہے اور رنکل فری سکن چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس میں ایڈیشن کرنا ہے رائس فلور کا رائس فلور کا ون ٹی سپون ایڈ کریں گے یہ آپ کی سکن پر ایکسٹرا گلوئنگ ایفیکٹ دے گا بہت زیادہ اچھی وائٹنگ دے گا بہت زیادہ اچھی وائٹنگ دے گا ایوی آن کا کیپسول اس لیے اچھ کیا ہے کیونکہ یہاں رائس فلور بھی جا رہا تھا یہاں پر ملتانی بٹی بھی جا رہی تھی تاکہ ہماری سکن بہت زیادہ اچھے سے موسٹرائز رہے تو نہ ہی ڈرائی سکن والے پرسنس پریشان ہوں گے نہ ہی وائل سکن پرسنس پریشان ہوں گے کیونکہ ایوی آن کا کیپسول آپ کی سکن کو مینج رکھے گا بلکل آپ کی سکن بیلنس رہے گی تو ٹنچن لینے کی ضرورتی نہیں ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں مزید آپ کا فیس پیک تھنڈا تھنڈا سا ہو جائے مزید آپ کا فیس شائننگ کریں مزید آپ کا فیس گلوئی بنیں تو آپ لوگوں نے ون ٹی سکون آف بلک اس میں تھنڈا تھنڈا ایڈ کرنا ہے ان تمامی انگریڈینٹس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت زیادہ اچھا آپ لوگوں کا پیک تیار ہو چکا ہے اب آپ لوگ اس فیس پیک کو ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ لازمی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ اپلائی کنی ہے بلکل ویڈی آپ لوگوں نے اس کو اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے اور ڈرائی کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً 20 منٹ تک 20 منٹ میں یہ کمپلیٹلی آپ کا فیس پیک ڈرائی ہو جائے گا آپ لوگوں نے سمپلی جا کر واتر سے اچھے سے فیس واش کر لینا ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب بھی کوئی ریمیڈی کریں گے تو اس سے پہلے فیس واش اچھے سے کریں گے تاکہ جو بھی ڈرٹ وغیرہ وہ آپ کے فیس سے نکل جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس ریمیڈی کو اپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے فیس واش کر رہنا ہے پھر اس ریمیڈی کو اپلائی کرنا ہے 22-25 منٹس میں یہ جو ہے بلکل ڈرائی ہو چاہے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے فیس واش کر لینا ہے یہاں پر میرا گلپ بلکل دکھ چکا ہے تو آپ لوگ بھی پانی پیئے بول بول کر اور جو ہے میں بھی پانی پیوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں دیجئے گا تاکہ میرے تمام یہ آنے والے روٹیفکیشنز آپ لوگوں تک مہت سکے یعنی اگر آپ لوگ فش بیوٹی سے کچھ بھی بائی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ مجھ سے نادیا مضامل سے کچھ بھی بائی کرنا چاہتے ہیں اور بلکل آپ لوگ میرے جیسی سکن اچیف کرنا چاہتے ہیں بلکل فلولیس سکن اچیف کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے وچسپ نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں میری ٹیم ایس سون ایس پوسیبل آپ لوگوں کو ریپلائز کرے گی ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں لے کر آتی رہوں گی آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے لیے امیزنگ ویڈیوز جو آپ لوگوں کو فائدہ دے جس سے آپ لوگوں کے ہزاروں روپے بچ سکیں اور آپ لوگ بھی خوبصورت اور حسین نظر آسکیں سیو ان دی نیکس ویڈیو بائی بائی تکیر اللہ حافظ